نمسکار کسان بھائیو جیڈی نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے آج بات کریں گے پیاج کسانوں کو لگا ایک بار پھر بڑا جٹکا کیا افغانستان کے پیاج پر پرتیبند لگانے ویب بنگلہ دیش کے دوارہ پیاج آیات کرنے سے پیاج کے باؤ بڑھیں گے جاننے کے لیے ویڈیو کون تک دیکھیں پیاج کے تاجہ منڈی باؤ ویتیجی منڈی ریپورٹ سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں کسان بھائیو پچھے کس دن پہلے پیاج کے باؤ میں تھوڑا صدا دیکھنے کو مل رہا تھا کسانوں کو آس مندی دی کی پیاج کے باؤ کچھ اور بڑھیں گے لیکن ان دو سے تین دنوں میں پیاج کے باؤ ایک دم سے گر گئی جن کسانوں کو اچھے باؤ کی آس میں پیاج سٹور کیا تھا ان کے سامنے بارش کے موسم میں نئی سمسی آگئی ہے مہاراشتری کی کئی منڈیوں میں تو پیاج کا نیونتم ملے ماتر ایک روپے پرتی کلو پر آگئے ہیں وہیں مہاراشتری کی لگ بگ منڈیوں میں پیاج کے باؤ دو سو سے پانچ سو روپے پرتی کنٹرل پر آگئے ہیں اتنے کم باؤ میں کسانوں کو پسل میں لگی لاغت بھی نہیں مینی کل پا رہی جن کسانوں کے پاس سٹوریج کی سویدہ ہے وہ ابھی بھی پیاج کا سٹور اچھے باؤ ملنے کے آس میں کی ہوئے ہیں جن کسان بھائیوں کے پاس سٹوریج کی سویدہ نہیں ہے وہ اپنا پیاج ہونے بونے دیم دام پر بیچنے کو مضبور ہو رہے ہیں جانکاروں کو ماننا ہے کہ بنگلہ دیش کو پیاج نریات کرنے سے پیاج کے باؤ میں تین سے چار روپے پرتی کلو کی بڑھوتری ہو سکتی ہے آلانکہ ابھی عید کی وجہ سے سات آٹھ دن ورڈر وند رہے گا ورڈر کلنے پر پتہ لگے گا کہ بنگلہ دیش کو پیاج نریات کرنے کا پیاج کے باؤ پر کتنا اثر پڑا ادھر اپگانستان نے بھی اپنی گریلو مانگ کو پورا کرنے کے لیے انہ دیشوں کو پیاج دینے سے منع کر دیا ہے جانکاروں ماننا ہے کہ اپگانستان کی روک کی وجہ سے زیادہ تر دیش بھارت سے پیاج لیں گے اس کا اثر بھی پیاج کے باؤ پر دیکھے گا آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ میں تیجی آ سکتی ہے کسان بھائیوں آنے والے دنوں میں پیاج کے باؤ بڑھنے کی پوری سمباؤنہ ہے لیکن اپنی پسل بیتنے اور سٹور کرنے کرنے نے اپنے ویق سے لیں دنے بعد